دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کو تین مہینے سے لے کر کے ایک سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اور وہیں دوستوں اجمیر بارگاہ کو لے کر بھی ایک بہت ہی زیادہ افسوس ناخبر نکل کے سامنے آئی ہے جس سے سننے کے بعد یقیناً آپ کے پیروتل زمین کھسک جائے گی اور یقیناً صرف آپ کے ہی پیروتل زمین نہیں کھسکے گی تمام ہی مذہب کے مننے والوں کا یقیناً دل ٹوٹ جائے گا میرے پیارے دوستوں خواجہ گری نواز سرکار کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے یہ اللہ کے ان ولی کی بارگاہ ہے جو کہ آل رسول ہیں جو کہ عطائے رسول ہیں خود نبیوں کے امام قل مالک و مختار محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سر زمین پر دن حق پہنچانے کے لئے بھیجا تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم خواجہ گری نواز سرکار کے چاہنے والے ہیں میرے پیارے دوستوں خواجہ گری نواز سرکار کی بارگاہ کوئی چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں یہ ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ کہلاتی ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہر مسئلہ کے لوگ ہر مذہب کے لوگ پہنچتے ہیں یقیناً آپ آتائے رسول ہیں اللہ نے آپ کو بڑا نوازنے والا بنایا اس لئے آپ کو گریب نواز کہا جاتا ہے آپ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے مثال یقیناً قیامت تک نہیں ملتی میرے پیارے دوستوں چاہے کرسی پر کوئی بھی بیٹ ہے لیکن راجہ تو میرا خواجہ ہی ہے لیکن افسوس افسوس کا مقام یہی ہے کہ آج اسی بارگاہ کو لے کر چند لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں اور ایسی بھدی بھدی باتیں کہہ رہی ہیں جس کو سننے کے بعد یقیناً دل بڑا غمغین ہو جاتا ہے جو باتیں میں آپ کو بتا تک نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ خواجہ گری نواز سرکار کی بارگاہ کوئی بارگاہ نہیں یہ جو ہے یہ شب مندر ہے اور جو جنتی دروازہ خواجہ گری نواز سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے اس کو توڑنی کیلئے کہا جا رہا ہے اور وہی پردعوہ کیا جا رہا ہے کہ وہی پرشب مندر ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نفرت فیلائی جا رہی ہے کبھی کسی بارگاہ کو لے کر کے تو کبھی کسی بارگاہ کو لے کر کے یقیناً دوستو سن کر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی کہ حاج علی بارگاہ کو لے کر بھی یعنی حاج علی سرکار کی جو بارگاہ م امبائی کے اندر موجود ہے اس کو لے کر بھی کچھ لوگ دعوے کر رہی ہیں کہ یہ بھی ایک مندر ہی ہے لیکن دوستوں فانوں سے بن کر جن کی حفاظت ہوا کرے وہ شم آ کیا بوجھے جس سے روشن خدا کرے اور نور حق شم میں الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا ہم ہی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون جیہاں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں بڑی طاقت رکھتے ہیں بڑی کرامتیں رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ان کو بڑی قوتوں سے نواز سکتا ہے اور سارے دنیا والے آپ کی کرامتوں کو آج بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ حاج علی سرکار کی کرامت ہو چاہے وہ خواجہ نواز سرکار کی کرامت ہو یعنی آپ کی بارگاہ ہمیں جانے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہی نہیں اور یہاں تک کہ یہ بہت کرامتی بارگاہ ہے یہاں تک کہ جب آپ کے بارگاہ ہمیں ایک چھوڑ گیا تھا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا اسی لیے جو نفر پسل لوگ حالات کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہمیں ان لوگوں کی باتوں ہمیں نہیں آنا ہے ہمیں صرف امن و آمان کا پیغام دینا ہے کیونکہ یہ چند نفر پسل لوگ ہیں جو کہ دیش کے خالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن تمام ہمارے ہندو بھائی جو ہیں وہ امن و آمان اور بھائی چارہ ہی چاہتے ہیں اور تمام ہی مذہب کی لوگ صرف بھائی چارہ چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے نفر پسل لوگ ہیں جن کی وجہ سے پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر لوگ انگلیوں اٹھانے لگتے ہیں تو ہرگز ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے د خواجہ گرینوہ سرکار کی حکومت تا قیامت تک رہے گی یقینا دوستوں آپ کو اللہ کے رسول نے اس سرزمی پر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو حق کا راستہ بتائیں اللہ کی طرف بلائیں اور یقینا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے انداز کو دیکھ کر کے آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر کے یقینا لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور یہ اور دوستوں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد جو تھی وہ قریب نوے لاکھ تھی تو سنچئے کہ خواجہ گرینوہ سرکار نے اپنی تا عمر میں قریب نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو یقینا کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی آپ میں جو لوگ آپ سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ جس بارگاہ سے تمام ہی لوگ فیضیاب ہوتی ہیں جس بارگاہ میں تمام لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں ولیوں کی وسیلے سے تو ایسے وقت میں انہی بارگاہ کو لوگ اب ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو کسچ میں بڑے ہی افسوس کا مقام ہے میرے پیارے دوستوں آج شب بارات کی رات ہے ایسے میں دوستوں تمام ہی مسلمانوں سے خصوصی طور پر میں یہ اپل کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر کسی بھی طرح سے بائیک وغیرہ لے کر کے گلی محلے میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں یہ رات عبادت کی رات ہے اس رات میں اللہ کو راضی کر لو کیونکہ یہ رات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی جو پچھلے سال شب بارات کے موقع پر موجود تھے ان میں سے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ موجود نہیں ہیں جی ہاں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے اسی لیے اس رات میں ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں وہ بائیک وغیرہ لے کر کے محلے میں نہ گھومیں حالات بڑے نازک بنے ہوئے ہیں اور اس موقع پر اگر آپ اس طرح سے گھومیں گے تو یقیناً یقیناً یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں جس کا ہم غمان بھی نہیں کر سکتے میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ خصوصی طور پر آپ مفتی سلمان ازہری صاحب کے حق میں دعا کریں کیونکہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر جو ایکٹ لگایا گیا ہے یہ ایکٹ کسی عام لوگوں کے اوپر نہیں لگایا جاتا یعنی خصوصی طور پر جو گنڈے موالی ہوتے ہیں جن سے سماعت کو خطرہ ہوتا ہے یا پھر جو عوید کام کرتے ہیں ان تمام ہی لوگوں کے اوپر یہ ایکٹ لگایا جاتا ہے اور گجرا سرکار نے مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر یہ ایکٹ لگایا ہے جو کہ سچ میں یقینا افسوس کا مقام ہے میرے پیار دوستوں اس ایکٹ میں تین مہینے سے لے کر ایک سال تک کی جیل ہوتی ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس میں زمانت نہیں ملتی جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ ایکٹ لگنے کے بعد اس میں زمانت بالکل بھی نہیں ملتی لیکن ہاں مفتی سلمان ازہری صاحب کو لگا اتار تین جگہوں سے تینوں کیس میں زمانت ملی ہے تو ایسے وقت میں جو آپ کے وکیل ہیں وہ پاسا ایکٹ کو لے کر کے کوٹ میں چالنج کر سکتے ہیں اور اگر ان کی جیت ہوتی ہے تو یقینا آپ کی رہائی ہو سکتی ہے ورنہ یقینا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تین مہینے یا پھر ایک سال تک کی جیل ہو جائے دوستوں یہ بات سن کر یقینا دل بڑا غمغین ہو گیا ہے لیکن ایسے وقت میں آپ لوگ پریشان نہ ہو بلکل بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے صرف ہمیں امن و امان اور بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس شب عبرات والی رات میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں یہ رات دعاؤں کی رات ہے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو راضی کریں یہ رات عبادت کی رات ہے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ عبادت کریں یقینا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ ضرور غیب سے کوئی نہ کوئی مدد ضرور بھیجے گا میرے پیارے دوستوں آپ میرے باتوں کو سچ میں اگر سمجھ گئے ہیں تو ان چیزوں کا ضرور آپ لوگ خیال رکھئے گا دش میں چاہے کتنے بھی خراب حالاتوں ہوں لیکن یہ بات سچ ہے کہ صرف چند ہی لوگ یہ حالات خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تمام جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور یقین ہے سب امن و امان ہی چاہتے ہیں اس لیے کسی کو بھی آپ نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں دوستوں اس وقت تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے مجھے امید آپ میرے بات کو اگر سمجھ گئے ہوں گے تو ویڈو لائک کریں گے اس ویڈو کو زیادہ شیئر بھی کریں گے اور اگر آپ اسی زیادہ کے اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کریں